اسادزہ کو ترقی دو تنخواہیں نہ کاتو تین روز گزر گئے کالج اسادزہ کے مطالبات تسلیم ہوئے نہ دھرنا ختم اسادزہ ڈڑ گئے حکومت کا بھی کان دھرنے سے انکار پروفیسر این لیکچورز اسوسیشن کے پنجاب اسمبلی کے سامنے تین روز سے ڈیرے پختونخواہ کی طرز پر اسادزہ کو ترقی دینے کا مطالبہ مطالبات کی منظوری تک دھرنا جاری رکھنے کی دھمکی فیصل چاک ٹرافک کے لیے بند مال روڈ شہریوں کے لیے وبال روڈ بن گئی گاڑیاں ٹرافک میں بھنس گئیں موٹر سائیکل سوار فٹ پات سے گزرنے پر مجبور پیدل چلنے والے بھی خار اسمہ تشادد کیس میں نیا موڑ آئس نشاہ میاں بیوی کو لے ڈوبا نشے میں تھا تشادد بھی کیا بال بھی کاتے شوہر کا اطراف جرم بیوی پر بھی نشاہ کرنے کا الزام اسمہ آئس کا نشاہ کرتی ہے مجھ سے تیسری شادی کی پہلے خاون سے دو بچے میری بھی پہلی بیوی سے طلاق ہوئی پھر اسمہ سے شادی کی اسمہ نے نشے میں پہلے خود بال کاٹے پھر مجھے کہا سارے بال کاٹ دو بال کاٹنے کے بعد صلح صفائی سے میرے ساتھ رہی کسی کے کہنے پر تشادد کا الزام لگایا ملزم میاں فیصل کا پولیس کو دیا گا بیان شوہر چوبیس مارچ کو اپنے دوستوں کو گھر لائیا دوستوں کے سامنے شراب پینے اور ڈانس کرنے کا کہا میرے انکار کرنے پر شوہر نے مجھے باندھ کر پائپ سے تشدد کیا اور تین ملازمین کے ساتھ مل کر میرا سر مونٹ دیا متاثرہ خاتون اسمہ نے جوڈیشن مجسٹریٹ کے سامنے اپنا بیان پلم بند کروا دیا بیان کی کاپی نہار نیوز پر وزیراعلا کے میو ہسپتال کے ہنگامی دورہ کے بعد کوئی تبدیلی آئی کہ ایمرجنسی میں مریضوں کو سوہ فیصد مفت عدویات ملنے لگی ویلچئر شناکتی کاٹ کے بغیر مل رہی ہے مریضوں اور لوہیکین کی رہنمائی کے لیے وارڈنز پر سائن بوٹس لگ گئے کئی سوالات نے سر اٹھا لیا سی ای او کو سیف وارننگ کیوں دی گئی نئی بحث چھڑ گئی ٹیسٹ باہر سے عدویات بھی باہر سے لا رہے ہیں ایک ایک بیٹ پر دو دو مریض ہیں بات کریں تو کہا جاتا ہے مریض پرائیویٹ ہاسپٹل لے جاؤ کئی گھنٹوں سے خالی پیٹھوں سی ٹی سکین نہیں کیا جا رہا میوہ ہاسپٹل میں مریض اور لوہیکین حکومت کے خلاف پھٹ پڑے تیس سال سے لگا کھن مل کر صاف کر رہے ہیں حکومت کا کام ہسپتال انتظامیہ کو بچٹ دینا ہے سہولت مریضوں تک پہنچانا ہسپتال انتظامیہ کا کام تین مریضوں نے باہر سے عدویات خریدنے کی شکایت کی سبائی وزیر سہر ڈاکٹر یاسمن راشد کی بند روڑ پر موبائل ہیلتھ یونٹ کے افتاہ کے موقع پر میڈیا سے گفتگو وزیر اعلیٰ کو بہت ٹف ٹارگٹ ملا ہے دعا ہے کہ کامیابی ملے مسئلہ سب ٹھیک ہو گیا یہ کہنا غلط ہے اب ہمیں شکایات سننے کے لیے لہور آیا ہوں ہمیں ایسا وزیر اعظم ملا ہے جسے مرغی اور کٹے کی بھی فکر ہے وزیر مملکت علی محمد خان کی لہور نیوز سے گفتگو ڈی سی آفیس میں وزیر اعظم شکایت سیل کے حوالے سے جلاس کی بھی صدارت شہریوں سے خود بھی ملے مسائل بھی سنے سابق وزیر اعظم کا شریف میڈیکل سٹی میں دو گھنٹے تک تھی بھی معاینہ شگر اور بلڈ پریشر نارمل بلڈ کے سیمپل لیے گئے رپورٹ ملنے کے بعد لندن میں ڈاکٹر لارنس سے رابطہ کیا جائے گا چھے ہفتوں میں علاج ممکن ہے یا نہیں فیصلہ نہ ہو سکا رپورٹس کی روشنی اور ڈاکٹرز کی ہدایات کے بعد علاج شروع ہوگا نواز شریف تیبی معاینے کے بعد واپس جاتی عمرہ پہنچ گئے نواز شریف کا انجائنہ کا درد بڑھنے کی وجہ سے مکمل آرام کا مشورہ دیا مولوجین نے سابق وزیر اعظم کی صحت، کیفیات اور علامات کا جائزہ لیا ڈاکٹرز کل بھی شریف میڈیکل سٹی میں تیبی معاینہ کریں گے مریم نواز کا اپنے والد کے علاج سے متعلق تھی وزیر اعظم عمران خان سے سپیکر پنجاب ایساملے چہدری پرویز الہی کے ملاقات پنجاب میں قانون سازی اور ترحقیاتی منصوبوں کے حوالے سے تبادلہ خیال وزیر اعظم کی ترحقیاتی ایجنڈے کو عملی جامعہ پہنانے کے لیے دونوں پارٹیوں میں رابطہ مزید بڑھانے کی ہدایات گوورنس کو مزید بہتر بنا کر کاروبار میں آسانیا پیدا کریں گے سرمایہ کاروں اور سنتکاروں کو ہر ممکن سہولیات دیں گے مزیراعلا پنجاب عثمان بزدار سے چیمین پنجاب سرمایہ کاری بورڈ قائد کے بعد لگی رہنما کا بھی علاج معالجہ عدالت کا حنیف عباسی کو شیخ سید ہسپتال منتقل کرنے کا حکم ہائی کورٹ میں حنیف عباسی کی سزا مواطلی کے لیے اپیل پر سمات حنیف عباسی دل اور گردے کی بیماری میں مبتلا ہیں عدالت سزا مواطل کر کے زمانت منظور اور رہا کرنے کا حکم دے لگی رہنما کے وکیل کی اصطدا پنجاب حکمت کا نئے بدالت کو ٹھوکر نیاز بیگ منتقل کرنے پر غور وزیراعلا کی زیر صدارت انتظامی اور پولیس افسران کا حام اچلاس سردار عثمان بزدار کہتے ہیں ڈیپٹی کمیشنرز اور ڈی پی اوز مشترکہ کھلی کے چہہنیاں لگائیں حکومتی ریٹ ہر جگہ نظر آنی چاہیے پالیسیز کافی نہیں عمل درامد یقینی بنانا ہوگا دباؤ یا سفارش کو خاطر میں نہ لائیں کسی کا ناجائز کام مت کریں اب کوئی وزیر کارکردگی کے بغیر اپنے ہودے پر نہیں رہے گا تبدیلی کا آغاز ہو چکا شہریوں کو جلد مصبت نتائج ملیں گے وزیراعظم عمران خان نے غریب عوام کے لیے بڑا فیصلہ کیا صبح وزیراعظم سمسان بخاری کی میڈیا سے گفتگو کلین انڈین موہم کے تحت الحمرہ میں پودا بھی لگایا موجودہ مہنگائی کا سبب سابق عقوبت کی پولسیز ہیں بجلی گیس اور ضروریات زندگی کی اشیاء میں اضافہ ہوا این ایف سی وارڈ کو وفاق کے تناظر میں دیکھ رہے ہیں وزیر خزانہ حاشم جوان وقت کا فلائٹیز اوٹیل میں تقریب سے خطاب نقشہ منظوری کے نام پر الڈی افسران پر رشوت لینے کا الزام موزا جولیانہ کے رہائشیوں کا الڈی کے خلاف احتجاج مظاہری نے ٹائر جلا کر روڈ کو بلوک کیا پیسے لینے کے باوجود الڈی اے نقشہ پاس نہیں کر رہی مظاہری سڑکوں کی حالت زار بھی بدلنے کو تیار الڈی اے کو اہم شارعہوں کی تعمیر و مرمت کا خیال آہی گیا آٹھ مرکزی شارعہوں کے منصوبے کا پی سی وان تیار تخمین علاقت کی منظوری گواننگ باڈی کے اجلاس میں دی جائے گی کالا توڑ گروپوں کے بعد دوکانوں کے بعد موٹر سائیکلوں پر نظر شفیق آباد اور گرین ٹاؤن کے علاقوں میں موٹر سائیکلیں چوری چوروں نے دوکان کے باہر سے سائیڈ لاک توڑ کر موٹر سائیکلیں چورا لیں علامہ اقبال میڈیکل کالج کا ستر وان کانوکیشن تین سو سترہ طلبہ کو ڈگریز جبکہ بیس طلبہ کو میڈلز سے نوازا گیا گوینر پنجاب چوہدری محمد سرور کی بطار مہمان خصوصی شرکت گول میڈلز لینے والے تین طلبہ کے لیے سرور فاؤنڈیشن کی جانب سے ایک ایک لاکھ روپے انام کا بھی اعلان بولے نئی نسل کے ہاتھوں میں پاکستان کا مستقبل محفوظ ہے لوگوں کی فلاح کے لیے کام کرنا ہے لیڈرز کی نشانت ہے کور ہیڈکوارٹر لاہور میں تقریب کا احتمام شہدہ کی فیملیز اور غازیوں کو ایوارڈ سے نوازا گیا کور کمانڈر لاہور لیفٹنن جنرل ماجد حسان کی بطور مہمان خصوص شرکت تئیس افسران کو تمکھائے امتیاز اٹھالیس کو تمکھائے ملیٹری پندرہ سولجرز کو تمکھائے بسالت سے نوازا گیا اور جیلانی پارک خوش نمہ پھولوں سے مہک اٹھا قدرت کے حسین رنگ دیکھنے ہیں تو جیلانی پارک چلیے سو سے زیادہ اقسام کے رنگ برنگے پھولوں کے نمائش سچ گئی نمائش سات روز چاری رہے گی موسیقی